پاکستانی ہنپنڈ وائی فریکشن میں امید کرتا ہے تو آپ سب خیلیت سے ہوں گے جاؤں گے پوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچی رہا اور آپ انجوائے کرتے رہے میرا نام ہے نظیر میرا نام ہے نیلا انڈین فوڈ تو بہت مشہوری پوری دنیا میں یہ آپ کو تو پتہ ہی بار گوھرے آ کے بھی کھاتے اور ہر منہ کبندہ آ کے کھا رہا ہے انڈیا کے کھانے کی کیا بات ہے بھائی بہت مزے کو دیکھتے ہیں کاؤنڈن کرتے ہیں کہ انڈین فوڈ کیسا ہے چلے دیکھتے ہیں پتہ تبھی چلے گا نا دیکھیں گے تو کاؤنڈن کرتے ہیں مان ٹو تھری سٹارٹ انڈین فوڈ کی بہت بڑی لبر ہے اچھا بہت بڑی لبر ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ پاکسان چھوڑ کے انڈیا شیفٹ ہو جائے صرف انڈین فوڈ کے لیے انڈیا کے پانچوں نمبر پر رینکنگ ایسے تو نہیں آگی نا ان کے کھانے بھی تو ہے نا جب وہاں کا کھانا ٹیسٹ کریں گے ویسے بھی بھارت فیف نمبر پہ کھانے کی پوزیشن میں جب ہی دیشی لوگ وہاں کا کھانا ٹیسٹ کریں گے تو وہ اور بہارت کے دیوانے ہو جائیں گے اور انسان جائے گا کہ ہم بہارت میں آکے وزیٹ کریں وہاں کے کھانوں کو آکے ہم انجوائے کریں جس کم ٹوٹا کہتے ہیں جو کبوتروں کو پرندوں کو ڈالتے تھے اب ہم لوگ وہ کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں پاکستان کس لیے بنا تھا کہ مسلمان آزادی سے رہے مسلمان آزاد کا بہی آر ازاد ہوئے نہیں ہم لوگ ہم لوٹنے نہیں دیں گے آپ کو گھروں سے نکال کے ماریں گے اور ایسا ماریں گے کہ کتے کو بھی کتے کو بھی ایسی مارنی پڑتی ہوگی جیسی لوگوں کو مار پڑے گی اور ہم لوگوں سے پڑے گی تو آزاد ہے لیکن ہم لوگ آزاد نہیں ہے ہم تو بندش میں ہے ہر چیز کا ٹیکس ہے مانگا ہی تنی ہے گھر کا کھلے جات نہیں پورے ہو رہے آٹا جو مل رہے ساڑھے چھے سو کا وہ آٹا نہیں ہے فک ہے انسانوں کے کاملے ہیں فک تو گدوں کو کھلائی جاتی ہے ہم لوگوں کو گدہ ہی سمجھ لیا ہے عوام نہیں حکومت نہیں اسی وجہ سے ہے کہ جتنے بھی ڈیلیکیشن جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سا سب لوگ لائک کرتے ہیں مطلب ہمیں وہاں کا کھانا بہت مزک ہے اگر میں کبھی انڈیا گئی نا تو وہاں کا سٹریٹ فور میں بلکل بہت زیادہ شوک سے ٹرائے کروں گی وہاں کے بڑا پاور بہنگی فیسینیٹنگ ڈیشیز ہوتی ہیں بہت زیادہ ہمیں پانی آتا ہے کھانے کھا لیا نا اب وہ بار بار مہدیجو کو بولیں گے انوائیٹ کرو انوائیٹ کرو ہم نے ان کھانوں کو آکے انچوائے کرو حیرت والی بات ہے اور کتنا زبردرس ٹیلنٹ ہے کہ ایک ہی بجرے سے پان سو کے کریم ڈشز بنا دیا اور سب کے سامنے ویچ کھانا ریپریزنٹ کیا آیاں کھنیس ٹیلو پہ چلی گئی گیا ہے جس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں مولا کے حالات بھی غلط ہو رہے ہیں یہاں تک کہ کراچی میں موسیقی 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 یہ ہے جی ہمیں گے آپ یہ بھی حریف ہماری پڑھتے ہیں تو آپ یعنی ہماری پڑھتے ہیں یہ مجھے انہوں پڑھتے ہیں یہی کہہ جاتا ہے یہ ہماری پڑھتے ہیں یہ ساتھ ہیں اب کونی حق دے رہا ہے اور ادھر کوئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو سکھ سے رہ رہے ہیں مہنگائی بہت کم ہے اگر آپ دیکھیں نا انڈیا کا پنجاب تین سو یونٹ تک بجلی فری دے رہا ہے انڈیا کتنے کی ہوگی ہے بیس کی بیس کی نان کتنے کا ہوگی ہے روٹی کتنے کی ہوگی ہے انگل جی کتنے کی ہوگی ہے نان یا روٹی بائیزر نان پسچیس کا ہوگی ہے بائیزر نان پسچیس کا ہوگی ہے بیسیو کا آٹرہ بائیز کا بائیزر نان پسچیس کا نان بک رہا ہے دور پہ تینر پہ انہوں نے بک مانے ہے بیس کیوٹی گاڑ ہے چار جنگیں لڑی ہیں کتنی جیتے ہیں انڈیا ہمارا مزاک روات ہے آپ کل کا دیکھ لیں موڈی اب ہمیں بدنام کر رہا ہے میں نے ان کو کٹوڑا لے کے جگہ جگہ پہ بیکاری بنا دیا ہے دیکھتی ہیں پسند ہے تو دیکھا جاتے ہیں جو چیز آئیرہ پسند ہوتی ہے تو ہی دیکھی جاتے ہیں بس ٹائم پاس تو کیسی ہے انڈیاں فوڈ ویلاؤگی پاس سے صحیح ہے ایک ہی کو وہ دس کیلو دیسی گی میں اتنا سلوہ بن آ رہے ہوتے ہیں اور ہماری ہم یہی تر بچت کر کے اتنا زیادہ ہلوے میں اتنا سکی ہی ڈال دے دیفرنس تو دیکھیں ایک تو ہم ہلدھی ہیں ان کے دیکھ لے اتنی میں موٹی موٹی لڑکیا ایدھر ولوگنگ کاری کوئی ہے نہیں بھی ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیا میں تو سے ہی نہیں لگے آپ نے کہا پہ ٹیسٹ کیا ایدھر ہی ہے ایدھر ہی کہیں پہ تھا کوئی انڈیاں ریسٹوران لیکن وہاں پہ انڈیاں مطلب آپ کہلے شیف تو نہیں ہوں گے پروپر وہ دیفرنیٹلی پاکستان کے شیف انڈیاں کوزین جو ہے وہ سیکھا ہوگی میں کبھی موقع ملے انڈیا جانے کا تو وہاں جاکے کیا کھانا پس انتہا دے کی تو بھر میں تو کبھی بھی نہ جاؤں کیوں اتنا وہ تو ناؤزبیلہ وہ ولوگنگ کام ہے تو گند زیادہ دکھا رہے ہوتی ہیں کیا گند دکھا دیکھیں میری باس سنیں صفائی نفس ایمان ہے ہم نے بھی پڑھا ٹھیک ہے نا اب ہمیں تھوڑی پتہ ہے وہ انسان ہم تو کہتے کہ مسلمان ہوگا تو ہم کھانا کھائیں گے وہ مسلمان تھوڑی ہے مسلمان کے ہاتھ سے کھانا ہی کھانا ہے تو پھر ہم مودر شاہ کی کھانا کھائیں ہم وہ گھر میں بنا کریں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسلمان مجورٹی میں انڈیا میں رہتے ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہے پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں آپ پلیز واپس آجے پاکستان ہمیں انڈیا کی تنی سی بھی ضرورت نہیں ہے آپ پلیز واپس آجے ہمارے ہاتھ جھوڑ انڈیا میں بڑے خوش ہیں پاکستان سے زیادہ اچھی اپرچونٹیز انڈیا میں مل رہی ہیں پاکستان سے زیادہ جوپس انڈیا میں اچھی ہیں پاکستان آپ کو فری سکولرشپ دے گا آپ کو فری جوپس دے گا آپ کے اس بحاف پر یہ ناؤنسمنٹ کر رہے ہیں میں عمران خان ایسے کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا پھر ہو گیا اس ملکہ وہ تو جوپس بھی دے رہا تھا میں تو مفتے دے رہی ہوں وہ تو پھر کہہ رہا تھا آپ کے پاس ہے کوئی مطلب لائے کیا کرتے ہیں آپ جوپس جوپس آفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتے آپ کو کتنے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں پر سارے کے سارے آگے جگہ کم پڑ جائے گی یہ بات سنے جب وہ پاکستان ادھر سیدھر آئیں گے ان کے پاس جگہ خالی ہو جائے گی پھر کہہ پھر کہہ پھر سیادہ مسلمان ہو جائے گی پھر ہم ملکہ اللہ بول دیں گے اور جگہ ہو جائے گی وہ ہم من کے انڈیا پہ اللہ بولیں گے ہم نے تو جیس دی جانا ہے جو مرضی ہو بہت اچھی پلاننگ ہے آگے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم نے پلاننگ کنٹینیو رکھتے ہیں دوستو میری بات سنے دل گبرانہ نہیں ہے پاکستان 47 پہ ہے 48 پہ ہے پاکستان پاکستان ہے ہمیں کجین کجوین بنا بنابنوں کے دماغ خراب کیا وہ لوگوں کا چل کروں ان کے کھانے کی بات کروں تو اس کے سب دیوانے پاکستان سے لے کے ویدیشی لوگ اگر ہم ویدیشیوں کو دیکھ لیتے ہیں ابھی جو پان کے آئے تھے صدر انہوں نے وہاں پہ موڈی جن ان کو لسی پھلائی گول کپ پہ کھلائی اور ان کو کافی زیادہ انجوائے کروائے گا وہ اپنے ہر فیسٹیول کو ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں انہوں نے ہولی منائی انہوں نے دیوالی منائی تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو ویدیشی لوگ ہیں بھارت کے کلچر کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں جب ان کی ہولی ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پر ہر کنٹری میں وہاں پہ چھٹی منا دی جاتی ہے پور کی طرف آتے ہیں پانسو کے قریب ڈشیں صرف باجرے سے بنائے گئی ہیں اور سارا کا سارا ویج کھانا تھا اور ویج کے اندر بھی تین مین کورسز رکھے گئے تھے آٹم سیزن کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے تو سارا کا سارا کے نون ویج کھانے والے بھی تھے لیکن بھارت نے سب کو ویج کلائے کیونکہ بھارت نے اس لیے ویج کو آگے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ ہیں وہ ویج کو ہی پسند کرتے ہیں اور موڈی جی نے اس وجہ سے جی ٹونٹی سمیٹ میں کھانے کا پلان کہ وہاں پہ جتنی بھی کنٹریز کے لوگ آئیں گے وہ جب وہاں کا کھانا ٹیسٹ کریں گے ویسے بھی بھارت فیف نمبر پہ کھانے کی پوزیشن میں جب ہی دیشی لوگ وہاں کا کھانا ٹیسٹ کریں گے تو وہ اور بھارت کے دیوانے ہو جائیں گے اور ہر انسان جائے گا کہ ہم بھارت میں آ کے ویزٹ کریں وہاں کے کھانوں کو آ کے ہم انجوائے کریں اگر ہم جب پان کے بات دیکھ لیں چائنہ کے بات دیکھ لیں وہ وہاں پر ویلوگنگ کرنے آتے ہیں جتنے بھی ویلوگ دیکھیں وہ کھانے پی ہوتے ہیں سٹریٹ فوڈ بہت زیادہ فیف اگر مجھے بھی موقع ملے میں بھی جا کے سب سے پہلے تو میں وہاں کے کھانوں کو انجوائے کرنا چاہوں گا چھوڑے وہاں کا جو مکڈولنس ہے وہ بھی ویچ ہے دیکھ لو اس کو بھی مجبور کر دیا کہ آپ اپنا مینیو بدلیں یہ چکن چکن سے ہٹ کے ویچ کریں کیونکہ اگر انسان ویچ کھاتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ سوچ اگر ہم ویچ کھائیں گے پروٹین ماری چیزیں کھائیں گے تو اس سے ہماری سید بہت اچھی رہے گے اگر ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر تھنڈی مرگیں لوگوں کو دی جاتے ہیں مجھے تھا یہ بھی ویم ہے میں نے بھی ایک دو بار تھنڈی مرگیں کھا لیا تھنڈی مرگیں مطلب کہ مری مرگوں کا بھی گو جو ہے سیل کر دیا جاتے ہیں پوٹ کالا جو ہے بڑا زبردست ایک انیشیئیٹیو ہے جو انجین سرکار نے جی ٹوئنٹی میں لیا اپنے بیمانی بہت ہے بھئی بیمانی کے بندہ بول ہی نہیں سکتا کیا بولے یار میں تو بہت بول گے تھاکے ہوں اگر بیمانی شکھ نہیں ہے تو پاکستان ہاں شاہ بیمانی 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 اب اس میں آپ کو گھٹی دیکھا ہے میں کہتے ہو پاکستانی بھی دیکھو نہ انڈیا کے کھانوں کی کتنی تعریف کر رہے تھے اور کتنے کھانے ذیکھے والے ویچٹیب اور بہت زیادہ لوگ شوک سے کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمیں پہلے جائے تو موقع ملے گا ہم پہلے کھانا ٹیسٹ کریں گے اور کھانا کھائیں گے انڈیا کا اتنا مچھا ہو رہے یار گیندگار پوری دنیا میں بڑے کھانے ہیں بہت سارے ملک ہے انڈیا جیسا کھانا پوری دنیا میں کتا ہے پہلکال یہ اس میں کوئی شایدی بات نہیں ہے چینی لڑکی آئی ہوئی ہے وہ بھی ٹیسٹ کھا رہی ہے کھا رہی ہے وہ بھی پتے پہ وہ بھی پتے پہ رکھ کے چاوال اور ساتھ اور چیزیں ڈال کے کھا رہی ہے اور اسے بھی اے وان لگایا دیکھو کتنی تعریف کر رہی ہے اس کھانے کی کھا رہی ہے اور ساتھ مزی بھی کھا رہی ہے کھانا بھوڑ دیتی ہے دنیا باڑ سے لوگ آتے ہیں ڈنیان خانوں کی تحریک کرتے اور کھاتے دیکھو نا انڈریزick لوگ ملچے مسالے نہیں کھاتے وہ بھی انڈیا میں آکے دیکھو نا کھانے کس طرح کھا تھے اور زیکم ہوتا ہوں اور کتنی تعریف کرتے ہیں بلکل بلکل یہی بات ہے یہ دیکھو پاکستانی بھی بور رہے ہیں ہمیں بھی زندگی میں کی طرف موقع ملے تھے ہم بھی انڈیا جائے اور اچھے چھے کھانے انڈیا کے کھائیں کیوں کہ انڈیا کھانوں کی غشبو اور ذائقے ایسے ہیں کہ پوری دنیا نمبر وان لی سے بولتی ہے پوری دنیا نمبر وان لی سے بولتی ہے اور واقعہ یہ بات سچ ہے کہ انڈیا کے کھانے پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیں پہلے نمبر پہ ہیں اور کھائے بھی جاتے ہیں اور دنیا مانتی ہے کہ انڈیا کے کھانے واقعہ کھانے بہت ذائقے والے اور بہت ٹیسٹ ہی ہیں तो जिए GelOO कोरी मलगा मिले एंडिया के खाने पड़ जाये तो अनडिया जाना तो जाएगी मैं तो जाओंगी तो पहले खाना यी टेस्ट करूँगी भाई मैंड़ देख देख देके मुह मेंोँ में पानी है है, जादे کتنی ویڈیو ہم لوگ کر چکے ہیں اور کھانے ہیں تو ہنڈیا کے کھانے ہیں بھائی ہمارے پاکستان کی کھانے اس میں کوئی مقابل نہیں ہے ہمارے پاس بھی کھانے ہنڈیا کے دی ہوئے کھانے ہنڈیا کے ہی جائے ہیں سب کچھ ہنڈیا کا ہی ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا بہت سے دوری ہم اپنی ویڈیو کا اشتادام کرتے ہیں اگلی نیک ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک باہ